بسم اللہ الرحمن الرحیم عملِ صالح کی توفیق کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے آمین سمہ آمین دوستو ہمارے چینل پہ آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ ہم ہمیشہ آپ کے مشروعوں کا انتظار کرتے ہیں تو پلیز آپ اپنے مشروعوں سے ہمیں نوازتے رہیے دوستو آج میری جو ویڈیو ہے اس میں ایک نقش آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور اس نقش کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو بنا کر میاں بیوی میں شدید محبت پیدا کی جا سکتی ہے دونوں کے درمیان جتنی بھی ناراضگی جنم لے چکی ہو خواہ تلاق تک خدا نخواستہ نوبت پہنچ چکی ہو آپ یہ نقش بنائیں اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ کس طرح وہ اجڑے ہوئے گھروں کو دوبارہ آباد فرماتا ہے یہ انتہائی آسان نقش ہے بہت آسانی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا بلیو یہ اس مبارک نام کا تعویز آپ کو بنانا ہے اور اپنا اور بنا کر کسی درخت کے ساتھ لٹکانا ہے کوئی درخت آپ کے نزدیک اگر نہ ہو تو اپنے ہی گھر میں کسی ایسی جگہ پہ لٹکا دیں کہ جہاں اس نقش کو ہوا لکتی رہے اور ہوا کے ساتھ نقش جھلتا رہے یہ نقش آپ نے جمعرات یا سموار کے دن فجر کی نماز ادا کرنے کے فوراں بات بنا لینا ہے یہ بہترین وقت ہے ویسے آپ اس کو اثر کی نماز کے بعد بھی بنا سکتے ہیں نقش بنانے کے لیے ایک چوکور کاغذ لے لیں یا ایک مستقیل کاغذ لے لیں سفید کلر کا کاغذ ہو صاف جس پہ لکینیں وغیرہ نہ ہو اور اس کے ساتھ ایک ڈوری سرخ رنگ کی جو کہ ایک فٹ لمبی ہو تقریبا وہ آپ کو چاہیے اس نقش کو بلیک مارکر سے لکھیں کاغذ کا سائز چھے انچ مربع یا پندرہ سنٹی میٹر ہونا چاہیے یا اس سے تھوڑا کم یا زیادہ بھی ہوگا تو کوئی حرج نہیں اب نقش بنانے کا طریقہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں جی تو یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے آپ نے اس نقش کو بنا لینا ہے یہ ایک چوکور مستقیل شکل کا ہم نے نقش بنایا ہے اس میں چار لکینیں کونوں سے لائی گئی ہیں اور ترمیان میں کچھ جگہ کو خالص اڑا گئے ہیں اسی طریقے سے یہ بہت آسان نقش ہے آپ آرام سے بنا سکتے ہو اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے جو کونے ہیں ان کونوں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفح کی نام لکھنا ہے یہ کہاں لکھنا ہے پھر دوسرا یہاں اور تیسرا نیچے اس کونے میں لکھیں گے اور تو اسی طرح چوتھا اس کونے میں لکھیں گے وہ نام آپ نے لکھنا ہے یا ولیو ولیو یہ نام اسی طرح آپ نے لکھنا ہے دوسرے کونوں میں بھی لکھ لیتے ہیں یا ولیو اسی طرح اسی طرح آپ نے لکھنا ہے اور پھر نیچے والے کونے میں بھی یا ولیو لکھنا ہے اور پھر آخری کونے میں بھی یا ولیو لکھنا ہے اب یہ آپ کا نقش تیار ہے اب اس نقش میں صرف درمیان میں جو جگہ خالی چھوڑی گئی ہے یہاں آپ نے انمیاں بیوی کا نام لکھنا ہے جن کے درمیان محبت کرانا مقصود ہو یعنی یہاں اس میں ان کے والدان کے ماں کے نام لکھنے کی قطم ضرورت نہیں ہے لکھنا چاہیں تو کوئی خرج بھی نہیں ہے اب دو نام میہ اور بیو یہ دو نام آپ نے لکھنے ہیں اب فرض کر کے کوئی نام لکھ لیتے ہیں لیکن فرض کرنا بھی محال ہے کیسے کسی کا نام فرض کیا جائے چلئے ہم یہاں آدم اور ہوا لکھ لیتے ہیں یہ آدم ہوا ہم لکھ لیتے ہیں اسی طرح دو میہ میوی جو کسی وجہ سے آپس میں ناراض ہیں کوئی جھگڑا مکا چل رہا ہے یا کسی بھی وجہ سے کوئی مسئلہ ان کے درمیان آیا ہوا ہے کوئی طلاب تک خدا نہ خاصتہ نوبت پہنچ چکی ہے تو یہ نقش بنا کر اس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب یہاں اس نقش کے اوپر یہاں آپ ایک سراخ بنا لیں پنسے ہی بنا لیں چاہے یا کسی اور جیسے بنا لیں اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاغ رنگ کی دوری ہے ہمارے پاس یہ تقریبا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فٹ سے لمبی ہے اس دوری کو آپ نے اس سراخ میں سے ایک سرے کو گزار کے تو اوپر باندھ دینا ہے باقی دوری ایک سائٹ پہ لمبی رہے اب وہ جو دوسرا حزہ ہے اس کا اس کو کسی درخت کے ساتھ باندھیں یا اپنے ہی گھر میں کسی ایسی جگہ پہ لٹکا دیں اس کو تاکہ یہ تعویز ہلتا رہے یہ نقش ہلتا رہے ہوا سے ہلتا رہے صرف اتنا سا کام ہے اور باقی سارا کام آپ کر چکے یہ کام آپ نے کر کے اور اس کو باندھ کے لٹکا دیں ہوا لگتی رہے اس کو اور یہ ہلتا رہے تو دوستو ویڈیو مکمل ہو گئی تو اب آپ اسے التماس ہے آخر میں تو پلیز اس کو جیز کے لئے ہی کیجئے گا ناجیز کے لئے نہ کیجئے گا تو یہ عمل عام ہے اللہ کریم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے آمین تو مہربان دوستو ویڈیو ہو گئی تمام اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئی ہوگی کوئی کمی رہ گئی ہو تو ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں دوستو سبسکرائب کے لئے نہیں کہیں گے لائک کے لئے نہیں کہیں گے شکریہ